بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج نیو ڈیویلمنٹ ہے لسی ایس ایس کی ریجسٹریشن کے مطالق اور جیسے کہ میں نے اپنے جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں آن لائن جتنے بھی سٹڈی کر رہے ہیں میں نے آپ سے پرامس کیا تھا کہ ویکنڈ پہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا کہ ہم کون سے آپشنل آن لائن تیاری کروائیں گے ان کے بارے میں بھی بات کریں گے اور ریجسٹریشن کا چونکہ ایف پی ایس ای نے آج نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے تو اس کے پروسیجر پہ بھی آج ہم بات کریں گے اس کے علاوہ ایک اور میں ایڈیشنل سب سے پہلے بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی جو یہ میری جو ٹیٹوریل ہے اس کو سن رہا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سیویل سروس میں آنا چاہتے ہیں لیکن سی ایس ایس کی طرف نہیں جانا چاہتے کیونکہ ایک لینٹھی پروسس ہے بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے یہ ہے وہ ہے فلان ہے فلان تو کئی سارے چیزیں اس میں جو بندے کی پرسیپشن بن جاتی ہے ادھر ادھر کی محول کو دیکھ کے سن کے تو یہ تھوڑی سی میں گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی ایج تھرٹی کے کلوز ہے مطلب ایک دو سال رہتے ہیں اور آپ نے کوئی چانس اویل نہیں کیا اگر آپ گورنمنٹ سروس نہیں کر رہے تو اپر ایج لیمٹ تیس سال ہوتی ہے کسی بھی گریجویٹ کے لیے سی ایس ایس میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ سرونگ ہیں اور آپ کی سروس دو سال سے زیادہ تو آپ کی ایج لیمٹ جو سی ایس ایس کے لیے وہ بتیس سال ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ نہ تو آپ نے سوچا تھا کہ آپ سی ایس ایس میں جائیں گے تیاری کریں گے یا اس میں اپیر ہوں گے تو میں آپ سے یہ ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں نصیت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اگر ایک بھی چانس ہے ابھی اگر فرد کیا آپ میرا یہ ٹیٹریل سنتے ہیں تو آپ کے پاس تین سے چار مینے ابھی اکتوبر ہی ہو رہا ہے اکتوبر نومبر دسمبر اور جنوری اور فروری کے میڈ میں تقریبا پیپور جائیں گے تقریبا جو ہے آپ کے دس دو تین دن یہ ہیں بارہ دن فیبری کے ہو جائیں گے تو پندرہ دن یہ ہو گئے تقریبا ساڑھے چار مینے تو میں پھر بھی آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ سی ایس ایس کے لیے آپ ضرور اپیر ہوں آپ کو اتنے ایک ایک ایکسپیرینس ملے گا کہ آپ جو بعد میں آپ کی جنرل ریکروٹمنٹ کی جتنی بھی پوسٹ آتی ہیں بندہ زندگی میں کبھی اس کے جو ہے وہ پرابلم نہیں ہوتی اور تھوڑی سی ایفرٹ کرتا ہے تو وہ اس کی سیلیکشن ایزی ہو جاتی ہے تو سی ایس ایس میں سیلیکٹ ہونا نہ ہونا بعد کی بات آپ کی فنشنگ ایک ایسی آجاتی ہے ہر سی بجیکٹ کو کچھ نہ کچھ ٹچ کرنے سے آپ کی گرومنگ اتنی ہو جاتی ہے کہ آپ کے لیے پھر بعد میں ون پیپر ایم سی کیو اٹمٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا تو میں سب سے پہلے یہ سی جیشن دینا چاہتا تھا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سی ایس ایس میں میں نہیں جا رہا چاہتا لیکن آیا کہ مجھے سی ایس ایس کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اگر فرد کی آپ یہ بھی لے کے جاتے ہیں کہ مجھے میں بلکل سی ایس ایس میں نہیں ہو سکتا میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے تو بھی آپ ہر سبجیکٹ کے متعلق کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گو تھو کریں کچھ ایک ایک ہفتہ بھی لگائیں تو آپ کی لرننگ بہت زیادہ امپروو ہوگی ریجسٹریشن کے پرسیجر پہ پہلے بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم آپشنل پہ بات کریں گے کہ ہاورڈ اکیڈمی آن لائن کس کس سبجیکٹ کی تیجاری کروائے گی سب سے پہلے تو جو آج ہی نوٹیفیکشن ویب سائٹ پہ آیا تھا تو میں نے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اکتوبر کے مہینے میں آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے سی ایس ایس مصابقتی امتحان دوہزار بیس کی بات ہو رہی ہے اکتوبر دوہزار انیسی یا اس سے پہلے آپ آن لائن درخواست دیں اور آن لائن درخواست کی ہارڈ کپی بمائے دستویزات یعنی کہ ایف پی ایس ای کو آپ نے بھیجنی ہے اس میں کیا کیا ہوں گے میٹرک انٹر کے گریجویشن کے آپ کے جو ٹیسٹیمنیلز ہوں گے سین ایسی وغیرہ جو بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے پاس ایک چیک لسٹ ہوگی وہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنے کے بعد بھیجنے ہوں گے ایف پی ایس ای کو اور یہاں پہ ایف پی ایس ای کا ایڈریس بھی دیا گیا ہے تاکہ آپ کو بعد میں پرابلم نہ ہو کہ ایف پی ایس ای کا کمپلیٹ ایڈریس کیا ہے فیڈرل پبلک سرویس کمیشن آغا خان روڈ سیکٹر ایف فائیو ایف فائیو بی ون اسلام آباد اور یونیورسل ایکسین نمبر یہ سارے نمبر بغیرہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں جب آپ ایڈریس لکھ رہے ہوں گے تو یہ جو ہے آپ کی جب آپ اکتیس اکتوبر سے تک آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہارڈ کپی ہے جو کہ گیارہ نمبر دوہزار انیس یا اس سے پہلے تک پہنچ جائے بسورت دگر امیدوار امیدوار کی جو ہے یہ رکنیت مطلب کو مصرد کر دی جائے گی اگر اس نے صرف آن لائن اپلائی کیا ڈاکومیٹس نہیں بیجے تو یہ آپ کے پاس لاس ڈیٹ اکتیس نمبر ہوگی فیڈرل پبلک سرویس کمیشن مرخہ بارہ فروری دوہزار بیس بروز بودھ سے وفاقی حکومت کے تاعت بارہ پیشہ وارانہ گروپس سرویسز جو ہیں بی پی ایس سیونٹین کی تقرریوں کے لیے سی ایس ایس مصابقی امتحان دوہزار بیس کا انقاد کرے گا یعنی کہ اگزیکلی بارہ فیڈری سے آپ کے اگزام سٹارٹ ہو جائیں گے سی ایس ایس مصابقی امتحان دوہزار بیس کی بنیاد پر کی جانے والی اسامیوں کی تعداد کا اعلان بعد میں کیا جائے گا ابھی کوئی بھی یہ نہیں پتا کہ سو رکھنے ہے ڈیرھ سو رکھنے ہے دو سو رکھنے جتنے بھی سی ایس پی سیلیکشن جن کی ہوگی ابھی کوئی ان کی تعداد کی کنفرمیشن نہیں یہ بعد میں ہوتا ہے جب ریٹن وغیرہ ہو جاتا ہے تو شارٹ لسٹنگ جب ریٹالٹ آتا ہے تو انٹرویو وغیرہ ہوتے ہیں اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ کتنی مقین سے امتحان کا انقاد امیدواروں کی تعداد کی بنیاد پر درج زیل امتحانی سنٹر کے مراکز میں ہوگا یعنی کہ اگزیم کے سنٹر کہاں کہاں پر اکثر ہوتا ہے اس کے لبا اہلیت کے آئے سیکنڈ وی ان بیچلر ڈگری کے حامل مرد و خواتین بشمول معذور افراد جن کی عمر اکیس تا تیس سال یعنی کہ اکیس سے لے کے تیس سال ہونا ضروری ہے وہ امتحان میں شرکت کے لیے اہل ہیں سی ایس ایس مسابقتی امتحان قوائد 2019 کے قیدہ نمبر دو میں مذکورہ کسی زمرہ میں آنے والے امیدواران کے لیے دساویتاتی ثبوت مہیہ کرنے پر عمر کی بالائی حاد میں دو سال کی ریہ دی جائے گی جو کہ میں نے پہلے بتایا اور ڈومیسائل وغیرہ کے لحاظ سے امیدواروں کی اہلیت کا تعانیون کے لیے آخری تاریخ 31 دسمبر کہ یہ پیپر میں آپ لوگ اپیئر ہو سکتے ہیں یا نہیں اس کی جو آپ کی الیجیبیلیٹی ہے 31 دسمبر تک فائنل ہو کے لسٹ ایف پیسی ایشو کر دیتا ہے یا اس کے اڈمیشن سارٹیفیکٹ ایشو کر دیتا ہے جو کہ آن لائن اپلینڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ درخواست جمع کرانے کا طریقہ کر کے تمام خواہش مند سی ایس 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 کے لیے آن لائن درخواست یکم اکتوبر سے اکتیس اکتوبر دو آدھر انیس کے دوران جمع کروائیں سی ایس ایس مسابقیتی امتحان قواعد کے قاعدہ نمبر گیارہ کے مطابق آن لائن درخواست جمع کروانے کے بعد آن لائن فارم کی پرنٹ شودہ ہارڈ کپی یعنی کہ جب آپ آن لائن اپلائی کر لیں گے اس کے آپ نے اینڈ پر پرنٹ پی لینا ہے تمام تصدیق شودہ اصناد کی نکول یعنی کہ جسے بھی آپ کے سرٹیفیکیٹس ہیں ان کو اٹیسٹ کروانا ہے اس کے علاوہ آپ نے بائی سو کا چلان فارم جو ہے کہ نیشنل بینک میں وہ جمع کروانا ہے وہ آن لائن بھی آپ ڈانلوڈ کر سکیں گے اور اس کے علاوہ یہ اصل جو کپی ہوگی آپ نے اس کو لف کرنا ہے یعنی اٹیج کرنا ہے اس کے علاوہ ایف پی ایسی ہیڈکوارٹر اسلامباد کو اختتامی تاریخ کے دس دن کے اندر یعنی گیارہ نومبر دوہ در انیس تک محصول ہو جانی چاہیے اکتیس دسمبر سوری اکتیس اکتوبر کو جب آپ آن لائن فسٹ کیا آپ نے لاس ڈے پہ اپلائی کیا تھا تو آپ نے وہ ڈاکومنٹس وغیرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے بھیجنے ہوں گے ایف پی ایسی کو within 10 days پہنچ جانا چاہیے آپ کے ڈاکومنٹس کو سی ایس ایس مسابقت کی امتیان آن لائن درخواست فام فل کرنے قبائد نساب فیڈرل پابلک سرویس کمیشنر کی ویب سائٹ جو کہ www.fpst.jov.p کے پر دستیاب بھی ہے اچھا جی اس پہ اور مزید آگے چل کے بات کریں تو آن لائن درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ کون سی ہے 31 اکتوبر ہے جو کہ آپ ویب سائٹ پہ آن لائن اپلائی کریں گے ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پہ امید واروں کے لئے ہدایات کیا کیا ہیں آن لائن فام ایتیاد سے پر کریں اور جمع کروانے سے پہلے اس کا جائزہ لیں ہارڈ کپی پرنٹ کریں اور آخری تاریخ یا اس سے قبل ایف پی ایسی ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کو ارسال کریں آن لائن فام کسی غلط اندراد کی صورت میں ہارڈ کپی پر ہاتھ سے تصریح کریں اگر کوئی غلطی آپ سے سافٹ کپی میں فیلنگ کرتے ہوئے آن لائن فام دخواست فام یا اس کی ہارڈ کپی میں کسی قسم کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوگی اگر آپ نے ہارڈ کپی میں بھی چینج نہیں کیا اور آن لائن جب آپ اپلائی کر رہے تھے جو ہے یعنی کہ 31 اکتوبر سے پہلے پہلے آپ نے چینج نہیں کیا تو روپے قریبی سٹیٹ بینک آف پاکستان یعنی نیشنل بینک پاکستان کے ہیڈ اکاؤنٹ جو چلانے فام پہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے فی میں ایک تتامی تاریخ سے پہلے جمع کر آئی 31 اکتوبر سے پہلے پہلے آپ نے یہ فی بھی جمع کروا دینے اس بات کو یقینی بنائے کہ تمام مطلوبہ دستہ واضحات کی مصدقہ نکول یعنی کہ جتنے بھی آپ کی ڈاکومنٹ سے ان کو فوٹو کاپی ان کو اٹیسٹ کروانا ہے اس کے علاوہ تصویریں اور بائی سو کا جو اصل چلان فام ہے وہ آپ نے اٹیسٹ کر کے بھیجنے اختیاری مضامین یعنی کے اپشنل کا درست چناؤ سی ایسس کے کمپیٹیٹیو اگزام کے اپینڈیکس کے مطابق ہوگا یہ جس پہ ہم گروپ وائی بات بھی کریں گے تو آپ نے اپشنل کا بھی اپنا گروپ سیلیکٹ کرنا ہے تو اپنے انٹرسٹ کا گروپ وہ آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں ایڈمیشن سرٹیفیکیٹ ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ www فلان فلان سے حاصل کریں اور اس زمن میں کوئی مراتلہ بذریہ ڈاک ارسال نہیں کیا جائے یعنی کہ آپ کو ایڈمیشن سرٹیفیکیٹ آن لائن پرنٹ کرنا پڑے گا مطلع رہیں یعنی کہ اختیاری مدامین اور امتیانی اس کی علاوہ اور بھی مطلع کر رہے ہیں کہ اختیاری مدامین اور امتیانی سنٹر ایک دفعہ منتخب کرنے کے بعد تبدیل نہیں کیا جائیں گے اور نہ ہی اس بارے میں کسی درخواست پر گھور کیا جائے گا ان کے آپ نے ایک دفعہ سنٹر اور اپشنل سیلیکٹ کر لیے تو پھر وہ فائنل ہے تو بہت اتیاز سے دونوں کام کرنے آن لائن درخواست فارم اور اس کی ہارڈ کپی میں کمپیوٹرائز شناختی کار نمبر اور تاریخ پدائش کا درست انتراج کریں غلط انتراج کی صورت میں امیدوار مسترد کر دی جائے گی سی ایس مسابقتی امتیان کے قواعد پر سختی دو سے زیادہ درخواستیں قابل قبول نہیں کہ آپ دو بہن پی اپلائی کر رہے ہیں تو ایک ہی میں بھی دیتے ہیں کیوں ٹی سی ایکسٹرا چارجز پی کرنے پڑے تو ایسے نہیں کرنا الگ الگ سے آپ نے ہر ایک درخواست کو بھیجنا ہے امیدوار صحیح اور مکمل معلومات کی فرامی کا خود ذمہ دار ہے اگر کوئی غلط انفرمیشن دیتے ہیں تو بعد میں آپ خود ذمہ دار ہوں نکل کے خلاف فپسی سخت پالیسی پر عمل پیرا ہے اس ضمن میں کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی لہذا امیدوار اس بارے میں آگا رہے ہیں مزید معلومات یا سوالات کے لیے نمبر یہ دیے گئے ہیں آپ ان پہ بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ امید نہیں رکھنی کہ آپ کوئی نکل مکانی کرنے کا کوئی ارادہ ہو تو بات کرتے ہیں اس کے بعد آپشنل کی اور کمپلسری کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سب کے لیے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اس میں آپ کی کوئی بھی آپشن نہیں ہوتا ایسے رائٹنگ ہوتا ہے انگلیش پریسی ہے اس کے علاوہ جنرل سائنس اور ایبیلیٹی کے نام سے سبجیکٹ کرنٹ افیر اور پاکستان افیر اس کے علاوہ اسلامی سٹیڈی مسلمانوں کے لیے اور اگر نان مسلم ہے تو ان کے لیے کمپیرٹیو سٹیڈی آف میجر ریلیجنس آ سکتا ہے مطلب دونوں سبجیکٹ میں سے آپشن ہے کہ نان مسلم ہے تو یہ لے سکتا ہے اگر اسلامی میں بھی اپیر ہونا چاہتا ہے تو یہ تو آپ کے ہو جائیں گے کمپلسری اس میں تو کوئی آپشن نہیں ہے اب ہر گروپ کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم کس سبجیکٹ کی چونکہ ایوالونگ ہماری اکیڈمی کا سیٹ اپ ہے تو اس لئے ابھی ہم اتنے زیادہ سبجیکٹ آفر نہیں کریں گے زیادہ تر وہی سبجیکٹ ہوں گے جو نارمالی بزنس جو سٹوڈنٹ ہیں جو جنہوں نے بھی کام کیا ہوا ہے ایم بی میریٹیو میں ماسٹر کیا بیچلر کیا تو ان کے لئے ایک دو سبجیکٹ جو بھی ہوں گے اچھا آپ نے کسی بھی گروپ میں دو سو سے زیادہ نمبر کے سبجیکٹ سیلیکٹ نہیں کر سکتے تو چونکہ یہ جو پہلا گروپ ہے اس میں سارے کے سارے دو سو نمبر ہیں تو کوئی بھی ایک سبجیکٹ اس کو سیلیکٹ کر سکتا یہاں پہ تو جو بزنس کے سٹوڈنٹ ہیں وہ آپ کریں تو ہم یہ آن لائن اس کی تیاری بھی کروائیں گے اور انشاءاللہ اس کی بھی تیاری ہم یکم اکتوبر سے سٹارٹ کر دیں گے اس کی کلاسز شروع ہو جائیں ایکنومکس اگر کسی نے ماسٹر کی تو وہ یہ سبجیکٹ لے سکتا ہے جو اس کے اپنے ایریہ کا ہو جس کی اپنے سبجیکٹ میں گریپو انٹرسٹ ہو تو آپ نے ٹوٹل چھے سو نمبر کے سبجیکٹ لینے اگر یہاں سے آپ دو سو کا لے لیتے ہیں تو اٹس میر کہ آپ کے پاس مزید چار اس میں کچھ دو سو نمبر کے ہیں اور کچھ سو نمبر کے ہیں تو آپ دو سو کا کریں گے تو ایک کریں گے اگر سو کے کرتے ہیں تو دو بھی کر سکتے ہیں تو دو سو سے زیادہ کسی بھی گروب میں سے آپ کوئی سبجیکٹ سلیکٹ نہیں کہا سکتے فیزیکس اور کمیسٹی جنہوں نے ماسٹر کیا ہے ان کو وہی کرنا چاہیے میتھمیٹکس والا ہے تو یہ ایک لے سکتا ہے پیور میتھمیٹکس والا یہ سکتا ہے سٹیٹکس والا یہ لے سکتا ہے تو جیالوجی اگر کسی نے جیالوجی میں ماسٹر کیا ہے وہ چاہے تو فیزیکس بھی لے سکتا ہے کیمسٹری جو بھی اس سبجیکٹ نہیں تھا تو آپ یہ نہیں لے سکتے لیکن آپ نے وہی سبجیکٹ لینا ہے جس کو آپ سالو بھی کر سکتا ہے تو فنشنگ بھی آپ کی آسکے اچھا اس کے بعد گروپ نمبر تھری ہے بزنس کے سٹوڈنٹس کو میں یہاں پہ تھوڑا سا آٹینٹیو کروں گا بزنس کا سٹوڈنٹ ہوگا اس نے آٹینٹس اور آڈیٹنگ لے لیا ہے تو یہاں پہ دو سو اور پچھلے دو سو چار سو نمبر کا یہاں تک وہ پہنچ جاتا ہے اس کے علاوہ گورنس اور پبلک پالیسی ہے جو اگر کسی کا فیوریٹ ہے تو وہ لے سکتا ہے اگر کوئی اس میں ٹرس لیتا ہے تو وہ لے سکتا ہے لیکن یہاں سے ہم دو سبجیکٹ کی تیاری کروائیں گے بزنس ایڈمیسٹریشن پبلک ایڈمیسٹریشن اس کے بعد گروپ نمبر فور آ جاتا ہے یہاں سے بھی آپ نے تو سبجیکٹ آف ہنڈرڈ مارکس آنلی تو یہاں سے سوری یہاں پہ میں نے تھوڑی ہی غلطی کر دی کہ یہاں سے اس گروپ میں آپ دونوں نہیں سیلیکٹ کر سکتے ایک ہی لیں گے سو نمبر کا جو بزنس کے سٹوڈنٹ ہیں تھوڑا سا میں اس کے لئے مذہر کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے ایک سو نمبر کا ایک سو لینا ہے یعنی کے بزنس ایڈ نہیں لے سکتے پبلک ایڈ لے لیتے ہیں تو بزنس ایڈ نہیں لے سکتے اچھا اس کے بعد آگے چل کے آپ یہاں سے بھی ایک سو نمبر کا ہی پیپر لیں گے تو بزنس کے سٹوڈنٹ کو میں دوبارہ کہوں گا کہ تین سو آپ کے پاس پہلے ہو چکا ہے تو اب یہاں سے دیکھ لیں ہسٹری آف پاکستان اور ہسٹری اور ہسٹری آف یو ایس ای یہاں سے کوئی آپ کا ضرور لینا چاہیے اگر دیکھیں اگر آپ اسلام ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو کافی کور ہو جاتی ہے اگر یہاں سے ہسٹری آف پاکستان اور انڈیا لیتے ہیں تو آپ پاکستان آفیر کافیت تک کور ہو جاتا ہے تو یہاں سے آپ ایک سبجیکٹ لینے سے آپ یہ فائدہ ہو جائے گا کہ اگر کمپلتری آپ تیار کرتے ہیں تو آپ یہاں سے تیار ہو جائے گی اور یہاں سے تیار ہی کرتے ہیں تو آپ کمپلتری تیار ہو جائے گا تو ایک تیر سے دو شکار والی بات ہے تو یہاں سے آپ کو ایک سبجیکٹ لازمی لینا چاہیے اور اگر ان دونوں میں سے آپ کا کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے تو بریٹش ہسٹری اور یورپین ہسٹری ہسٹری آف یو ایس اے اس میں سے کوئی بھی ہسٹری لے لیں تو مارکس آتے ہیں اس میں اچھے سبجیکٹ ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اور option نہ ہو تو یہ آپ سکوپ بیلڈ کرتے ہیں جب آپ پاکستان اور انڈیا ہسٹری بڑا ہلپ کرتے ہیں تو یہ دونوں اپروز اور کونز دیکھ لیں اس کے بعد اپنا جو فیوریٹ لگتا اس کو دیکھ لیں اس کے بعد آتا ہے گروپ نمبر گروپ نمبر میں سے بھی آپ ایک سو نمبر کا ایک ہی سبجیکٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں دو سو یہاں پہ نہیں لے سکیں گے جنڈر سٹیڈیز انوارمنٹل سینسز اگری کرچر بارٹنی زوالوجی انگلیش لٹرچر اردو لٹرچر یہاں سے آپ دیکھ لیں جس کو جو سوٹ کرتا ہے لیکن یہاں سے ہم کوئی بھی سبجیکٹ آن لائن ابھی نہیں پڑھائیں گے بعد میں دیکھ سکتے ہیں کوئی اور ہم مزید آفر کرنے لگ جائیں تو اس کے علاوہ یہاں سے جو گروپ نمبر سکس ہے اس میں سے بھی آپ ایک سو نمبر کا ایک سبجیکٹ ہی لیں گے تو لا جو ہے اگر کوئی کسی نے الل بی کیا تو وہ لے سکتا ہے کانسٹیٹوشنل لا آپ لے سکتے ہیں انٹرنیشنل لا سکتے ہیں مسلم لا اور اس کے لابہ مرکنٹائل لا تو بزنس کے سٹوننٹس کو میں کہوں گا مرکنٹائل لا لاتمی سیلیکٹ کریں اچھے مارکس دیتا ہے اگر آپ کی اس میں مرکنٹائل لا لاتم آن لائن کلاس دیں گے اس کے بعد کریمینالوجی اور فلسفی اگر کسی نے اس ریلیمنٹ سبجیکٹ کو پڑھا تو وہ لے سکتا ہے اس میں سے بھی آپ ایک سو نمبر کا سبجیکٹ لے پائیں گے تو اس کی میں لسٹ دیکھ سوشیالوجی کی بھی ہم کلاس لیں گے اس کے علاوہ انتھروپالوجی اور پنجابی پنجابی کی بھی کلاس ہم لیں گے سندھی پشت بلوچی اور جو جو اپنے ریئے کا ہے وہ اپنے لے سکتا ہے زبان کے ریلیمنٹ سبجیکٹ کو تو وہ اس کو ہلپ ہوتی ہے تو پنجابی اچھے مارکس دیتا لیکن کبھی کبھار اس کو بھی ٹرگٹ کر کم مارکس آتے ہیں اور سوشیالوجی آپ کو سوشیال سائنسز اور کئی سارے انسانی معاملات سمجھنے میں بڑا ہیلپ کرتا ہے تو پنجابی اور سوشیالوجی کی بات کریں ابھی فورا نہیں کریں یہ ہو سبجیک بڑھائیں گے جنرلیزم ماس کمیونکیشن سوشیالوجی اور پنجابی تو جو سوٹ کرتا ہے اگر بزنس کا کوئی سٹوڈنٹ ہے اس کو کوئی بھی وہ لے سکتا ہے پنجابی سوشیالوجی اور جنرلیزم اگر آپ زیادہ ٹائم نہیں سپینڈ کرنا چاہتے تو پنجابی نہ لیجئے کیونکہ اس کی رائٹنگ میں تھوڑا سا پرابلم آتا ہے لیکن جب ایک دفعہ آپ کی حضرت بن جاتی کچھ لکھنے کہ یہ پرابلم نہیں ہوتا تو بھی آپ بڑا اچھا سا لکھ سکتے ہیں جنرلیزم ماس کمیونکیشن کی بات کی جائے تو ویسے ہیار کوئی اٹیچ ہوتا ہے جتنا بھی آپ دیکھیں گے چینلز کو جتنے بھی ریویوز ہو رہتے ہیں ٹاک شوز وغیرہ ہو رہتے ہیں تو جتنا میڈیا کو ہم ہر کوئی ٹائم دیتا ہے تو جب ٹائم دیتے ہیں تو جنرلیزم کو سمجھنے میں کوئی پرابلم نہیں تو آپ کو یہ بھی لینے میں کوئی بات نہیں یہ ایک جو ہمارے سوشیل ایشوز ہیں جتنے بھی ہیں یہ ہم نے کبھی نہ پڑے ہوتے ہیں تو یہ بھی اتنے پرابلم نہیں کرتا یہ نسبتا دونوں آسان ہے سوشیالوجی اور جنرلیزم پنجابی جو ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں تو پنجابی بھی مشکل نہیں ہے اگر پیپر آپ کا اردو ہے یا پنجابی کا ہے سندھی کا ہے پشتو کا ہے یا بلوچی ہے تو یہ آپ کو اردو میں ہی اٹیمٹ کرنا پڑے گا سیکنڈ میں ہے دیر ویل بی ٹو پیپر آف ہنڈرڈ مارکس ایچ آف دا سبجیکٹ ویچ کری ٹو ہنڈرڈ باکس یعنی کہ وہ سبجیکٹ جو آپ ایک ہی سبجیکٹ دو سو نمبروں کا لیتے ہیں اس کے دو پیپر ہوں گے ایک پیپر ون اور ایک پیپر ٹو ایک مارننگ میں ہوگا اور ایک ایوننگ میں ہوگا تو کمپلسری جو ہوتا ہے ایک دن میں دو پیپر آپ ایف پیسی نے آپ کا ایک ہی اس دن میں پیپر ہوگا تو آسٹلی جو لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہ بھی مارننگ میں رکھنا ہے کہ آپ کمپلسری ہے تو 20 نمبر کے جو بھی ان کا دل کرے گا اس پیپر میں ڈال سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کا اوورال جو ٹیٹیوریل تھا ہمارا آپ کو کافی فائدہ دے گا اور آپ ضرور اپلائی کریں آپ میں تھوڑا سا بھی دم ہے تو آپ کی پرسنیلٹی کو بڑی چام دے گا آپ کو نکھارے گا اور آپ کی ینگ ایج ہے تو آپ نے پوری آگے لائف میں لوگوں سے ٹاک کرنے ہوتی ہے اپنے قریبی دوست یا بچے ہیں ان کو بھی اپنے پوری لائف میں گائیڈ کرنا ہے تو جس فیلڈ میں آپ ٹیچ نہیں کریں گے اس میں آپ کسی کو گائیڈ کیسے کر سکتے ہیں تو آج اگر آپ کا ایکسپیرینس ہوگا تو کل کسی کو اچھے طریقے کو تھوڑا پالش کرتے ہیں تو سی ایس ایس بھی کوئی ہوا نہیں ہے کوئی مسئبت نہیں ہو جاتا ہے تو یہ اویرال آپ کا نیچرل ٹیلنٹ ٹیسٹ کرنے کا ہی اگزیم ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کرج بھی ملے گی میرے الفاظ سے اور آپ لوگوں میں